اسلام علیکم شہداد برٹ آپ کو انسی جوڑ آف ڈجیل سکلز کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کورلڈرہ کے اندر کسی بھی شرڈ کے موقع کو کیسے بنایا جاتا ہے آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ابھی میں نے ایک ٹی شرڈ لے کر رکھی ہوئی ہے آج ہم اس کو بنائیں گی کورلڈرہ کے اندر تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہم ہاف بنائیں گے اور اس کی کاپی لے کے اس کو پورا کر دیں گے تو ہاف بنانے کے لیے میں ایک گائیڈ لینڈ ادھر سے لے کر آتا ہوں اس کے سینٹر میں ایک گائیڈ لینڈ لگا دیتا ہوں مثال کے طور پر یہ میری گائیڈ لینڈ میں نے لگا دیا کہ یہ ہاف ادھر سے ہو گئی اب میں یہاں سے بیزیر ٹول یا پین ٹول لوں گا کیونکہ میں پین ٹول کو زیادہ پریفر کرتا ہوں تو میں پین ٹول سے ہی اس کو بناوں گا تو دیکھیں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے پہلے میں اس کو درا کروں گا سینٹر سے اس کو اس طرف لائن لگا ہوں گا پھر اس کو یہاں سے درا کروں گا اگر آپ سلوٹیں دکھانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی تھوڑی بنا لیں یہاں سے کالر آپ چاہیے پورا الگ بنا لیں چاہیے اسی کے ساتھ بنا لیں آپ کے اپنی چوئیس اپنی مرضی ہر ایک بندے کے کام کرنے کا اپنا الگ سے طریقہ ہوتا ہے تو آپ کو جو بھی طریقہ اچھا لگتا ہے وہ آپ اس کو فانو کر سکتے ہیں میں اس کو ایسے بنا رہا ہوں ویسے میں اپنے سٹوڈنٹس کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں ان کو یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کالر وغیرہ ایک ایک پارٹ جو ہے نا وہ الگ بنانا اس میں آپ کو ایزی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی بیک دکھانا چاہتے ہیں تو کالر اوپر والا جو ہے اپس کو ریبوب کر کے اس کے اوپر دوسرا بیک سائیڈ والا کالر دکھا دیں گے تو باقی آپ کو شرٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی چال جائے گی بیک کے لیے بھی اور فرنڈ کے لیے بھی تو میں نے ابھی اس کو ایسے بنا لیا ہے اب جہاں جہاں سے میری تھوڑی حرابی اس کو اڈجرسٹ کریں گے لائنز کو ذرا سیدھا کریں گے سموتھ کریں گے اتنی پرفیکشن کی ضرورت نہیں ویسے ہوتی ہے اگر آپ کرنا چاہے تو یہ آپ کی ٹوٹلی آپ کی چوائیس اپنی اب اس صلاحیوں کے لیے در آپ لائن وغیرہ لگا سکتے ہیں تو یہ ایک یا ڈبل لائن لگائیں گے بس ہم اگر آپ یہاں کلر بھی الگ کرنا چاہتے ہیں تو کلر بھی الگ کر سکتے ہیں لائن لگنا چاہتے ہیں لائن لکھ لیں یا کلر کو الگ کر دو اب یہ یہاں سے یہاں ایک اور لائن لگائیں گے اس پوائنٹ سے لے کے اوپر والے پوائنٹ تک اس کے بعد آپ کالر کو بنائیں گے اس کے بعد یہاں سے اس کو ڈرا کریں گے اس کے بعد جو یہ ریڈ والا پارٹ آئی ہے اس کو ساتھ ساتھ شیپ ٹول سے ایڈجسٹ بھی کرتے جائیں گے بٹن اور یہ اس والی اجی کو ہم بعد میں بنائیں گے اب یہ ہم نے ہاں بنا لیا ہے اس کو میں سائیڈ بھی کرتا ہوں اس کو پکڑتا ہوں کنٹرول دبا کے مٹ پوائنٹ سے اس طرح پکڑ کے کاپی لیتا ہوں ڈبل کلک کر کے اب یہ کاپی ہوگی اب چاہے کاپی لے دے سے پہلے اس کو سمارٹ فیل کر لیں یا بعد میں کر لیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے تو پہلے بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں یہ آیا ادھر سے ہم نے اس کو پراپر شیپس میں کنورٹ کرنا ہے وہ نیچے سے ہم لیں گے سمارٹ فیل ٹول یہاں کلک کیا یہاں کیا یہاں کیا یہاں کیا اب میں ایک ایک پارڈ کو الگ کرنا چاہا رہا ہوں تو یہاں آپ کلر کرنے اگر آپ نے یہ کلر الگ دکھانا ہے یا آپ نے اس کو ڈاٹر لائن سلائیں دکھانا ہے تب ہی آپ کی اپنی چوائس ہے اب میں اس کی کاپی لیتا ہوں اس طرف ڈبل کلک کر کے اس کو پکڑتا ہوں اور اس کو پکڑتا ہوں ہم اپس میں ویلڈ کر دیا یہ والے کو یہ والے کو بھی ویلڈ کیا یہ اوپر سے بھی ویلڈ یہ بھی ویلڈ اب اس کے اندر ہم اپنی مرضی کے کلر وغیرہ کر سکتے ہیں کیسے یہاں میں نہیں وائٹ کرنا اس جگہ بھی میں ریڈ دکھانا ہے یہاں بھی ریڈ یہ بھی میرا وائٹ ہے اور کالر کو بھی میں فی الحال وائٹ ہی کر لیتا ہوں اس کے اندر میں ریڈ کر لیتا ہوں لے گی ایک سادہ سا موقع پر ہمیں تیار کر لیا اب رہا گیا بٹن کی باری تو یہاں سے ایک ریکٹ اگل لے کے یہاں پہ میں اس کو لگا لیتا ہوں میں ایک اور اس کی کوپی لیتا ہوں یہاں پہ اور اس کو بھی سمارٹ فل کر لیتا ہوں اور یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں میں نے بٹن بنانا ایک سرکل لوں گا اس کو وائٹ کر لیتا ہوں اس کے اندر دو چھوٹے چھوٹے اور سرکل بناتا ہوں آپ نے دو بنانے یا چار بنانے یا آپ کے اپنی مردی آپ کے اپنی چوائس ہے تو میں فیلال دو ہی بنا ہوں گا اس کو گروپ کروں گا ایک بٹن میں جا دکھانا چاہتا ہوں تو میں نے دو بٹن بنا رہے ہیں یہاں ہم ہلکا سا گریہ بکھانا چاہتے ہیں اور آپ ریڈینٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں انٹریکٹیف فلگی مدر سے تو یہ میں نے ایک ٹوڈی موقع بنا ریا ہے آپ اس کے اندر اپنی مردی کا کلر بغیرہ کر سکتے ہیں جس طرح کبھی آپ نے کرنا چاہیے اس پر آپ کی چوائس ہے کہ آپ جس طرح کبھی کلر کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا آپ کلر کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ اس کے در ڈیزائن بیو فل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے لیفٹ سائیڈ کے اوپر میں نے ایک ڈی اے ڈیزائن رکھا ہوا ہے یہ اپلائیں اس کے اندر اور اس کو پاور کلپ کر لے اس کے اندر اور کلر بغیرہ بھی اسی کے مطابق آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو تو یہ سادہ سام نے آج ایک ٹو ڈی موک اپ کولڈرہ کے اندر بنانا سکھا آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم آپ کے لیے لاتا رہوں گا چینل کو سبسکرائب کنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کے وہ ملتی رہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم